نادیا خالق صاحب ہے پاکستان سے انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا نماز تراوی انفرادی طور پر ہو سکتی ہے اگر کوئی جماعت کروانے والا نہ ہو تو اسی طرح لوگ گھروں میں کیا تراوی پڑھ سکتے ہیں اس کے متعلق بھی یہ مختصر سارت کر دوں کہ تحجد کے حوالے سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تحجد پڑھا کرتے تھے سب سے زیادہ اور تحجد کو پہلے وقت میں پڑھنے کا نام تراوی رکھا گیا ہے یعنی اگر سونے سے پہلے پڑھی جائے تو یہی نماز تراوی بن جاتی ہے یا اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کے لیے نماز تراوی پڑھنے کا انتظام فرمایا تھا کہ جو مزدور تھے اور کام کا ایسے تھکے ہوئے آتے تھے اور ان کے لیے صبح کے وقت اتنا مشکل تھا تو انہوں نے یہ انتظام فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے مسجد میں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان کی امامت کروا دیا کریں تاکہ یہ رمضان کے دنوں میں خاص طور پر سواب سے محروم نہ رہیں لیکن اصل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہی ہے اصل نماز وہی ہے جو انفرادی نماز ہے کیونکہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بہترین نماز گھر میں پڑھنا ہے حضرت مسیح مہود رحیث السلام کے متعلق حضرت ڈاکٹر میر محمد اسمائی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے سارا مہینہ قابیان میں رمضان کا مہینہ قابیان میں گزارنے کا موقع ملا تو میں نے تمام مہینہ حضور کے پیچھے نماز تحجد یعنی نماز تراویہ ادا کی اور آپ کی عادت یہ تھی کہ بیتر پہلی رات میں پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد اٹھ کر پھر آٹھ رکعت دو دو کر کے آخری رات میں ادا کیا کرتے تھے لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ موسیقی